میم کوئن کی سرچ بلکل ختم ہو گئی ہے یہ اس وقت بلکل ایسے ہی ہے جیسے شاید کبھی انڈسٹری میں میم کوئن موجود ہی نہیں تھے پہلے چوراسی دنوں میں لوگوں نے بیس ارب ڈالوریس پر ضائع کیے ہیں اور یہ ایسی رقم ہے جس کے اثرات بہت دور تک محسوس ہوں گے اب اس سب کا مارکیٹ پر کیا اثر پڑے گا اور اب کون سے کوئن بہتر پرفارم کریں گے یہی بتانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو میں ہوں علی رہان آپ دکھیں کرپٹو بابا لیٹس ڈائب پی سولانا کا کوئن ڈاگ وی فیٹ اس وقت بہت زیادہ نقصان دے چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ڈالر سے بھی نیچے گر جائے کیونکہ اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سولانا فاؤنڈیشن ان میم کوئن سے اپنے آپ کو دور کر رہی ہے دسٹنس کر رہی ہے کیونکہ انہیں اب سپورٹ ایٹی ایف کی طرف جانا ہے اسی وجہ سے انہیں اپنے تمام گناہوں پر پرتہ ڈالنا ہے اب امریکی سکیوٹ انڈ ایک چینج کمیشن اتنا زیادہ سیاسی دباؤں میں ہے کہ وہ کوئی بڑا سٹینڈ نہیں لے سکتا اس وجہ سے ان کی کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ تمام جال سازی سے دور ہو جائیں اسی وجہ سے سولانا فاؤنڈیشن تیزی سے اپنے والٹس میں موجود میم کوئنز بیچ رہی ہے اب یہ براہ راست ان کے والٹ نہیں ہیں لیکن جن والٹ سے کوئی بھی براہ راست تعلق ہے تو ان والٹ سے نکلا جائے سنانا پر لوگوں کو بدردی سے لوٹا گیا اب آپ کے سامنے بونک یا ڈاگ وی فیٹ ہی ہیں یا پھر بونک باقی لاکھوں کوئن جو اسرسے میں بنے اور جن پر لوگوں کو اتنے بڑے نقصان ہوئے وہ سب تباہ ہو چکے ہیں شاید میم کوئنز کرپٹو کا وہ واحد حصہ ہے جہاں لوگوں کو اتنے کم عرصے میں اتنے بڑے خالص قسم کے نقصان ہوئے ہیں اکیس مارچ دوہزار تیس کو میم کوئنز مارکٹ ساٹھ ارب ڈالر کی تھی لیکن اب یہ چالیس ارب ڈالر پر ہے یہ اتنی دردناک کمی ہے جس کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو لوٹا ہے اور کیسے نئے لوگوں کو اس مارکٹ سے نفرت کرا دیا کیونکہ کبھی سیلیبرٹیز دکھا کر تو کبھی کوئی انفلوینسر دکھا کر کیسے لوگوں کی عمر بھر کی قبائی کھائی گئی ہے لوٹ لی گئی ہے اگر ہم ایک سے سو سکیل کو دیکھیں تو مارچ میں میم کوئنز سرچز ہنڈرڈ پر تھی اور اس وقت صرف بائیس ہیں اب صرف سومالیا، نیجیریا، کسووو سائپرس جیسے مقامات پر میم کوئنز کی سرچز رہ گئی ہیں لیکن باقی کہیں بھی کچھ بھی ایسا نہیں ہے اسی وجہ سے سولانا کے کو فاؤنڈر ایناتولی بھی کہہ رہا ہے کہ یار میم کوئنز بہت بڑی جال سازی ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس سے حساب لگائیں کہ میم کوئنز مارکٹ کا کیا حال ہے اور کیسے اس سے جان چڑھائی جا رہی ہے اسی وجہ سے بہت سے اصل میم کوئنز بھی بہت مشکلات کا شکار ہے کیونکہ جیسے این ایف ٹیز کے ساتھ لوگوں کو لوٹا گیا اور پھر ایک عرصے تک لوگ اس مارکٹ سے دور ہو گئے تو مجھے لگتا ہے کہ اب ایسے ہی میم کوئنز گریز بھی ایک لمبے عرصے کے لیے ختم ہو گیا ہے اس میں ڈوج، فلوک کی شپ جیسے کوئنز کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس طرح وہ تھوڑے بہت پمپ ضرور ہوں گے لیکن اس کے علاوہ کچھ زیادہ کی امید نہیں ہے اب سولانا فاؤنڈیشن اپنی سوشل فائی ایپ لانچ کر رہی ہے جس کا نام ڈب ہوگا جلد ہی یہ لانچ ہوگی یہ بنیادی طور پر ایرینہ ایپ کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اصل انڈسٹری یہی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی یہ لوگ اسی طرح پمپ اینڈ ڈم کریں گے یہاں سوشل فائی کی آرڈ میں لوگوں کو لوٹا جائے گا لیکن بہرحال جیسے لوگ پہلے نہیں مانیں شاید اب بھی میری نہیں مانیں گے اور اس سب میں لوٹیں گے چلیں پھر میم کوئنز کی ہی بات کرتے ہیں میم کوئن انڈسٹری کا دوہزار چوبیس میں بہت ہی زبردست سٹارٹ تھا اور آپ سب نے بھی پروفرز دیکھے لیکن ابھی دوبارہ ان کا وقت آنے کا امکان کم ہے یعنی سال کے آخری مہینوں میں شاید یہ نہیں ہوگا اب فوکس زیادہ تر بڑے کوئنز میں رہے گا کیونکہ ایک بار پھر لوگ بہترین کوئنز کی تلاش میں شرچ کر رہے ہیں ان کے اوپر جا رہے ہیں گوگل کے ٹرینڈز بتاتے ہیں کہ لوگ اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بہتر بلوکشن ٹیکنالوجی کونسی ہے کونسی چینز پر سب سے اچھے گیمنگ پروجیکٹس ہیں کونسی چینز بڑے پائنینچل ادارے استعمال کر رہے ہیں کہاں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اور کہاں رگ پل سب سے کم ہیں تو یہ وہ ٹرینڈ ہیں جو بتاتے ہیں کہ لوگ اب بہتر انداز میں ریسرچ کر رہے ہیں اور خریداری کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں یہ کسی انفلوینسر سے متاثر ہو کر مارکٹ میں نہیں آ رہے ہیں بلکہ بہترین انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ سمارٹ منی کہاں جا رہی ہے اسی وجہ سے اس قسم کی ریسرچ سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ریسرچ بہتر ہے اور وہ بہت ہی پھونک پھونک کر مارکٹ میں قدم رکھ رہے ہیں تاکہ ان کا مقصان نہ ہو تو یہ سب مجھے بتاتا ہے کہ شاید میرے کوئنز کا ٹائم آنے والا ہے کیونکہ اگر تو ریسرچ پر مبنی کھیل شروع ہو گیا تو پھر میرے ٹاپ کوئنز سب سے بہتر پرفارم کریں گے کیونکہ میرا ٹاپ کوئن فلو کی سب سے بہترین بیم کوئن ہے بلوکچین کے حوالے سے بات کروں تو ایویکس پر دنیا کی سب سے بڑی گیمز لانچ ہو چکی ہیں اور اسی کی ٹیکنولوجی سے ساری ٹرانزیکشن کر رہی ہیں ایسے ہی جس بھی میٹر کی بات کریں تو ایویکس ان میں سب سے آگے ہے پھر بینکی کی پارٹرشپ دیکھیں بڑے بڑے آن چین جائنٹس کو یہ لیکوڈیٹی دے رہا ہے ہاں میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا لیکن مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ہمیشہ ٹیکنولوجی ہی جیتی ہے اور یہی اصل فیوچر ہوتا ہے جیسے میں ایرینہ اور سوشل فائنانس کی بات کرتا تھا آپ میں سے بہت سے لوگ آئے اور اس کا حصہ بند گئے اس میں شامل ہو گئے لیکن بہت سے لوگ نہیں آئے لیکن بطور ٹیکنولوجی اور سوشل میڈیا یہی فیوچر ہے تو اہستہ اہستہ اب سولانا کو بھی احساس ہوا ہے اور وہ بھی ایک بہت بڑے پلان کے ساتھ اس ریل میں آ رہا ہے سوشل میڈیا ایک سوشل فائنانس کی دنیا میں تو بس ٹیکنولوجی کو سمجھنا ہی اہم ہوتا ہے اور وقت سے پہلے سمجھ لیں جو اب تک خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ سب کچھ انتہائی تیزی سے بدلنے والا ہے لوگ اب میم کوئن مینیا سے نکل رہے ہیں اب جو بھی بندہ آئے گا وہ مکمل طور پر اب میمز میں نہیں جائے گا اب وہ ٹیکنولوجی میں جائیں گے اور جب ٹیکنولوجی کی بات آئے گی تو پھر اصل امتحان شروع ہوگا کہ کون کتنا اچھا ہے کس کو کرپٹو کا بہتر اندازہ ساتھ اسی وجہ سے اب میرا امتحان مارکٹ کے ساتھ شروع ہوگا مجھے امید تو بڑی ہے لیکن پھر بھی آپ کی دعاوں کی ضرور بھی ہے تاکہ میں کامیاب ہو سکو بخیر یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ایسے ہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ میں اپنی اضائے سلیہ آگا کیجئے گا اور چھوٹا سا کلک کر کے چینل اب تک سبسکر نہیں کیا تو یہ مہربانی بھی فرمات اور ہو سکے تو یہاں سے گھنٹی ضرور جبا دے تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹفکیشن آجائے کیونکہ میری طرف سے دیر سویر ہو رہی ہوتی ہے اس کے لئے میں مالت خواہ بھی ہوں پیچھو تو صحت کی وجہ سے کوئی زن میں بریک پر بھی چلا گیا تھا اس کے علاوہ میں ایکس پر موجود ہوں ایکس نہیں چل پا رہا لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں جل وہاں پر کسی طرح سے بھی ایکٹیف ہو کر آپ لوگوں سے رابطے میں رہوں اس کے علاوہ میں ایرینہ پر بھی موجود ہوں ایرینہ کے بارے میں اس ویڈیو میں بھی بات کی ہے میں اکثر ویڈیو کو اس کے بارے بھی چکا ہوں اور اس کے آخر میں بھی آپ کو ہمیشہ میں یہ اس کے بارے میں بتا رہا ہوں میں نے ایرینہ پر جو ریسنٹ ویڈیوز کی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اب ایرینہ کس طریقے سے اپنے آپ کو موڈیفائی کرنے جا رہا ہے اور وہاں پر کون سی چینجز ہو چکی ہیں اور کون سی نئی چینجز ہونے جا رہی ہیں ان کے بارے میں جل کسی وقت نکال کر کوئی ایک comprehensive سی ویڈیو بھی بنا دوں گا اس میں دوبارہ آپ کو overview دے دوں گا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے جیسے میں نے پہلی والی ویڈیو میں دیا تھا وہاں پر آپ جائیں اپنا اکاؤنٹ بنائیں تویٹر سے ویڈیو کریں اور لوگوں کو فالو کریں جس طریقے سے آپ سوشل میڈیو کرتے ہیں اس کو سمپل ویسے بھی یوز کریں تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ایسے بھی کافی لوگ صرف اپنی ایکٹیویٹی کی بنیاد پر وہاں پر ایکٹیو رہ کر لوگوں سے انگیجمنٹ کر کے اپنے پروفائل گروہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں وہاں پر آئیں اگر دیکھیں اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں راکٹی نہیں ہوں ان سے یہی کروں گا وہاں پر زیادہ ایکٹیو ہوں اور شکریہ